نوجوان نسل میں ایتھیسم پڑھتا جا رہا ہے فرائز کی ادائیگی، احکامات کی پابندی، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ اب انہیں سر کا درد لگتی ہے جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا نہ کسی مذہب پر ایمان ہے نہ کسی خدا پر یقین تو ہمیں اس سے علیہ دائی رکھو ٹھیک ہے مگر جاتے جاتے ذرا یہ تو بتاتے جائیں مذہب کو مانو یا نہ مانو مرنا تو پھر بھی ہے تمہاری آخری رسومات کا ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ آج کل ایتھیسٹ کی بکسرت اموات ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ میڈیا پر بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ آیا انہیں جلایا جائے یا دفنایا جلا تو اس لیے نہیں سکتے کیونکہ یہ اپنا مذہب انسانیت کو کہتے تھے اور بہرحال ان کی میت کو جلانا ماحول کو خراب کرنا اور انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے تو اب جلا بھی نہیں سکتے اور دفنا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے مسئلہ تو اسلام اور مسلمانوں سے تھا اسلام و فوبیا میں ہی تو آپ نے مذہب کا لبادہ اتارا اب مسلمان آپ کے ساتھ یہ زیادتی تو کر نہیں سکتے آپ بے شک کسی مذہب کی عزت نہ کریں ہم نے تو آپ کے عقیدے کی عزت رکھنی ہے اب بتائیں کہ میت کا کیا کیا جائے تمہاری آخری رسومات کیسے ہوں دھرتی کو اس بوجھ سے کیسے پاک کریں آخر کس دھرم کے مطابق ڈسپوز کریں ہاں ڈیڈ بارڈی کو گلنے سڑنے کے لیے ویرانے میں پھینکا جا سکتا ہے یا پھر حشرات الارض کو کھلایا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کھانا تک پسند نہ کریں ہاں ایک اور حل ہے میرے خیال میں تو یہ بہترین ہے کیونکہ آپ سائنس کی کچھ نہ کچھ عزت کرتے تھے تو پھر جدید سائنسی طریقے کے مطابق میت سے کھاد نہ بنا دی جائے یہ طریقہ بڑا مادرن ہے اور آپ بھی مادرن ہزم کو بڑا پسند کرتے ہیں لیکن اگر سب سے کنفیوز اور خوفزدہ ہوں تو میری ماں نے کلمہ نماز قرآن بس یہ کام کر لیں یہ پڑھ لیں ہم آپ کو عزت سے دفنائیں گے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور رب سے جنت کی امید بھی رکھیں گے